بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں نے دیکھا کہ ان دنوں سن انیس سو اٹھٹری سوی میں ہمارے ہاں دو موضوعات نے بڑی اہمیت حاصل کر رکھی ہے ایک ربا کا مسئلہ جس کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ ملک میں بلسوت معاشی کاروبار بلخصوص بہنکاری کا نظام قائم کیا جائے گا اور دوسرے یہ کہ نظام زکاة رائد کیا جائے گا جو جملہ معاشی مشکلات کا اتمنان بخش حل پیش کر دے گا ربا اور زکاة کے متعلق سابقہ صفحات میں زمنی طور پر لکھا جا چکا ہے لیکن ان مسائل نے اس وقت جس درجہ کی اہمیت اختیار کر رکھی ہے اس کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مختصر الفاظ میں دوبارہ سامنے لے آیا جائے پہلے ربا کو لیجئے جسے عام طور پر سود کہہ کر پکارا جاتا ہے ربا قرآن کی روح سے ربا کی تعریف قرآن کی روح سے ربا کی جامع اور معنی تعریف ان چار الفاظ کے اندر موجود ہے جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو نواسی میں آئے ہیں یعنی اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے اس سے پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ربا لینے سے باز نہ آئے تو اسے خدا رسول کے خلاف بغاوت سمجھا جائے گا اس کے بعد مندر جب اللہ آئیت میں کہا ہے کہ اگر تم ربا لینے سے باز آ جاؤ اور توبہ کرو تو تم اپنا اصل ضرور پس لے سکتے ہو اس کے بعد ہے اس سے نہ تم کسی پر ظلم کروگے نہ تم پر ظلم ہوگا اس سے واضح ہے کہ اگر صرف اصل ضرور پس لیا جائے تو اس سے مقروض پر ظلم نہیں ہوتا اگر اصل ضرور سے کچھ بھی زیادہ لیا جائے تو یہ مقروض پر ظلم ہوگا اسی کا نام ربا ہے یعنی ضرور اصل سے کچھ بھی زیادہ لینا ربا کی اس قرآنی تعریف کی روح سے اس مسئلہ میں نہ کسی قسم کا الچھاؤ رہ جاتا ہے نہ التباس نہ کوئی دشواری پیش آتی ہے نہ مشکل عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سود در سود سود مرقب تو حرام ہے لیکن سود مفرد حرام نہیں تو یہ بوجو غلط ہے اس کی تائید میں حسب زیل آیت پیش کی جاتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تاکل الربا از آفن مزا آفتن تین بٹا ایک سو انتیس اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اے ایمان والو یہ دو چند سہ چند ہونے والا ربا کھانا چھوڑ دو یہ ترجمہ صحیح نہیں امام راغب نے کہا ہے کہ اس آیت میں مزا آفتن دراصل زعفن سے ہے جس کے معنی کم کرنے کے ہیں زیفن سے نہیں جس کے معنی بڑھانے کے ہیں لہٰذا آیت کے معنی یہ ہے کہ ربا جسے تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے روپے کو بڑھانا ہے بڑھانا نہیں بلکہ درحقیقت زعفن کم کرنا ہے ربا سے معاشرہ کی دولت کم ہوتی ہے اور سودخوار کی کمانے کی صلاحیتوں اور قوتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس سے قومی محشت بہت گھٹ جاتی ہے بڑھتی نہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل اور شہادت کی ضرورت نہیں ربا سے افراد کی کمانے کی صلاحیتیں مفلوچ ہو جاتی ہیں اور قومی دولت میں کمی آ جاتی ہے قرآن کی روح سے ربا کے معنی ہوئے اصل ذر سے کچھ زیادہ لینا ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسی زیادتی کا تعلق صرف قرض کے معاملات سے ہے یہ صحیح نہیں یہ ایک جامع اصول ہے اور قرآنی نظام معیشت کی پوری امارت اسی بنیاد پر اٹھتی ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا معاوضہ محنت لیبر کا ہے یا سرمایہ کیپٹل کا بھی قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی محنت کے معاوضہ کا حق دار ہے سرمایہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا معاوضہ طلب کیا جائے لہٰذا لیندین کے جس معاملہ میں محنت کے بغیر محض سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے کھا اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ ربا ہے جو قرآن کریم کی روح سے حرام ہے اور خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا مستوجب آپ گوھر کی یہ کہ ایک کاشتکار آپ سے ایک ہزار روپیہ کرز مانگتا ہے تاکہ وہ ایک قطعہ ارازی خرید کر اس میں کاشت کرے اور اس کی آمدنی سے اپنا پیٹ بھی پا لے اور آہستہ آہستہ آپ کا کرز بھی ادا کر دے آپ اسے ایک ہزار روپیہ کرز نہیں دیتے لیکن اسی روپیہ سے وہ قطعہ ارازی خرید کر اسے بٹائی یا پٹا پر دے دیتے ہیں وہ اس میں سال بھر میند کر کے فصل بھوتا ہے اور اس میں سے نصف پیدوار آپ لے جاتے ہیں یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس کے باوجود آپ کا کرز اس کے ذمہ بدستور باقی رہتا ہے کیا یہ ربا نہیں یا ایک دکاندار آپ سے کچھ کرز مانگتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے روزگار میں کچھ اضافہ کر سکتے آپ اسے روپیہ دے دیتے ہیں لیکن بطور کرز نہیں بلکہ بطور حصہ دار وہ دن رات کے محنت شاکہ سے کاروبار کرتا ہے لیکن اس کے منافع میں آپ پرابر کے شریک ہو جاتے ہیں وہ آپ کو منافع کا حصہ دیے جاتا ہے لیکن آپ کا اصل ذار اس کے ذمہ بدستور باقی رہتا ہے کیا یہ ربا نہیں یا آپ اس کاروباری آدمی کو براہ راست کرز نہیں دیتے آپ اپنا روپیہ بھینک میں جمع کر دیتے ہیں اور بھینک والے اس روپیہ کو بطور کرز اس کاروباری آدمی کو دے دیتے ہیں وہ اس کرز پر جو سود ادا کرتا ہے اس میں سے ایک مدعین حصہ آپ کو ملتا رہتا ہے اور آپ کا اصل ذار بھینک کے پاس محفوظ رہتا ہے کیا یہ ربا نہیں یہ سب ربا ہے اور قرآن کی روح سے ناجائز خواہ اسے سود مفرد کے حساب سے شمار کیا جائے یا سود مرقب کے حساب سے آپ غور کیجئے تو یہ حقیقت بعد نہ تامک سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ ہم دوسروں سے لیتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں مثلا نمبر ون عطیہ اس میں نہ محنت کرنے پڑتی ہے نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے دینے والا اسے واپس لینے کے خیال کے بغیر توفہ تن دیتا ہے لہٰذا اسے لیندین کی مد میں شمار نہیں کیا جا سکتا یہی صورت اس صدقہ کی ہے جسے کسی ضرورت مند کی مدد کے لئے حبت اللہ دیا جاتا ہے قرآن کی روح سے وہ ضرورت مند اس امداد کو معاشرہ سے بطور اپنے حق کے طلب کر سکتا ہے اس لئے اس میں بھی لیندین کا سوال پیدا نہیں ہوتا اجرت یہ محنت کا معافضہ ہوتا ہے اس میں سرمایہ نہیں لگایا جاتا ربا اس میں دوسرے کو سرمایہ دیا جاتا ہے اور اس سرمایہ پر اصل سے زائد وصول کیا جاتا ہے سرمایہ دینے والا محنت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی محنت کا ایک حصہ وصول کر لیتا ہے منافع تجارت اس میں سرمایہ جوا اس میں نہ سرمایہ لگایا جاتا ہے نہ محنت کی جاتی ہے شک اول کو چھوڑ کر آپ باقی شکلوں کو دیکھئے جہاں معافضہ محنت کا نہیں اسے قرآن چائز قرار نہیں دیتا اس کا اصول یہ ہے کہ معافضہ محنت کا ہے کیونکہ یہ اصول لوگوں کی نگاہوں سے اوجل تھا اس لئے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بے کے منافع اور ربا میں فرق کیا ہے ایک شخص سو روپے کی چیز خرید کر ایک سو دس روپے میں بیچتا ہے اسے دس روپے اصل ذر سے زائد وصول ہو جاتے ہیں دوسرا شخص کسی کو سو روپے کرز دے کر اس سے ایک انہم کالو انم البیو مثل الربا دو بٹا دو سو پشتر وہ بے اور ربا کو ایک جیسا سمجھتے تھے لیکن قرآن کریم نے کہا کہ یہ ان کی بھول ہے یہ دونوں ایک نویت کا معاملہ نہیں بے میں سرمایہ اور محنت دونوں شامل ہوتے ہیں قیمت فروخت میں سرمایہ بھی شامل ہوتا ہے اور دکاندار کی محنت کا معافضہ بھی یہ حلال ہے کیونکہ یہ اس کی محنت کا معافضہ ہے لیکن ربا میں صرف سرمایہ لگتا ہے محنت کچھ صرف نہیں ہوتی لہٰذا اس میں جو کچھ زائد ملتا ہے وہ سرمایہ کا معافضہ ہے جو حرام ہے اس لئے قرآن میں بھی کوئی شخص اپنی محنت سے زائد منافع لیتا ہے تو وہ ربا ہے کیونکہ یہ سرمایہ کا معافضہ ہوگا محنت کا نہیں اس بات کا تیعین معاشرہ کرے گا کہ اس شخص کی محنت کا معافضہ ہونا کیا چاہیے وہ اس معافضہ سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بی تجارت میں انسان رزق لیتا ہے یعنی اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے اور ربا میں رزق نہیں ہوتا لیکن حلت اور حرمت کے لیے یہ میار تفریق صحیح نہیں اگر کسی آمدنی کو حلال قرار دینے کی شرط رزق ہی ہو تو جوہ این حلال ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہر دعو میں رزق ہوتا ہے بھے اور ربا میں فرق وہی ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے بھے میں راس المال محنت کا معافظہ واپس ملتا ہے اور ربا میں راس المال پلس راس المال کا معافظہ ملتا ہے محنت کا اس میں جو دشواریاں آج کل پیش آ رہی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ربا کی بہت سی شکلیں ایسی ہیں جنہیں قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری مروجہ شریعت اسے حلال قرار دیتی ہے مثلا زمین کی بٹائی یا مزار بد یعنی کاروبار میں ایسی شراکت جس میں ایک پارٹی محض سرمایہ پر منافع وصول کرتی ہے یا تجارت میں جس قدر بھی منافع لیا جا سکے وغیرہ سرمایہ دار طبقہ بلا محنت روپیہ حاصل کرنے کا اس قدر خوگر ہو چکا ہے کہ محنت کے تصور سے انہیں پسی نہ آ جاتا ہے اس لئے وہ ربا کے قرآنی تصور کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے اور سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارا موجودہ معاشی نظام غیر قرآنی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس نظام کو قرآنی نظام سے بدلیں چاہتے یہ ہیں کہ اس میں پیوند لگا کر آپ نے آپ کو دوکہ دے لیں کہ لیکن یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی قرآنی نظام ایک غیر منقسم وحدت ہے اس میں غیر قرآنی پیوند کبھی فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا قرآن کے معاشی نظام کی روح زمین ذریعہ رزق ہے جسے اللہ تعالی نے ہوا پانی روشنی کی طرح نوائے انسان کی پرورش کے لئے بلا مزدو معافضہ عطا کیا ہے اس پر ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ امت کی تحویل میں رہے گی تا کہ وہ اس سے تمام افراد کو رزق پہنچانے کا انتظام کرے زمین سے مراد ہر وہ چیز جو زمین سے برامد ہو اس میں اناج اور مصنوعات کے لئے خام مسالہ سب آ جاتی ہیں اس نظام میں کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت سرپلس منی رہ نہیں سکتی اس لئے افراد کے لئے جائداتیں کھڑی کرنے یا ویسے ہی روپیہ انویسٹ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری نظام پر آئد ہوتی ہے اس لئے کسی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے کسی کا دست نگر نہیں ہونا پڑتا لہٰذا اس میں سودی لیندین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حتی کہ اس میں انفرادی تیارت کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا اس میں دکاندار اشیاء ضروریات تقسیم کرنے کا ایجنسی ہوگا اس سے نفع اندوزی کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا اسے اس کی محنت کا معافظہ نظام کی طرف سے ملے گا آپ نے غور فرمایا کہ اس نظام میں ربا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ ربا سود کا نام نہیں یہ ترجمان ہے اس معاشی نظام کا جو قرآن کے معاشی نظام کی یکثر ضد ہے قرآن نظام میں ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کم از کم اپنے پاس رکھ کر زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دیتا ہے غیر نے اس نظام کو خدا اور رسول کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے یہ نظام فلوا کے قرآنی نظام سے بغاوت ہے اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کیا یہ کسی طرح ممکن ہے کہ ہمارا نظام تو غیر قرآنی رہے اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے روا کے مسالہ کا کوئی اتمنان بخش تلاش کر لیں اس قسم کی کوشش ہم نے اس سے پہلے اپنے جاگیداری اور زمیداری دور اہد اپاسیہ میں کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے زمین کی بٹائی مزاربت تجارت میں غیر محدود منافع وغیرہ کو جائز گرار دے کر اپنے آپ کو فریب دے لیا اگر ہم نے اب اپنے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو علا حالے ہی رکھتے ہوئے اس میں سود ربا ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکے گی قرآن کے معاشی نظام میں ربا خود خود ختم ہو جاتا ہے اور غیر قرآنی سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ختم نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے